چیپ جسٹیس قاضی فائزیسا کی زیرے صدارہ سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس جسٹیس سردار تارک مسود کے خلاف شکایت متفقہ طور پر خارج جسٹیس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات کا جائزہ کاؤنسل نے جسٹیس مظاہر کے جائدات کا ریکارڈ طلب کر رکھا ہے اگر انتخابات سے پہلے ہی نتائج تیہ کرنے ہیں تو الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں شفاف الیکشن نہ ہوئے تو ایک وزیر آزم بنے گا دوسرا دھڑنا دے گا تمام مسائل سے نکلنا ہے تو شفاف انتخابات کرانا ہوں گے بلاول گھٹو کا نشیرہ میں جلسے سے خطاب کہا بزرگ سیاستدار انتظامیہ کے زور پر الیکشن نہ لڑے پیپلز پارٹی کو انتظامیہ کی ضرورت نہیں ہم عوام پر بھروسہ کرتے ہیں فوجی عدالتوں کے حوالے سے قرارداد سینٹ میں پھر محول گرم پارٹی ڈسپلن کے باعث فوجی عدالتوں سے متعلق آئینی ترمیم کو ووٹ دیا تھا اس ووٹ سے پہلے بھی شرمندہ تھا اور آج بھی شرمندہ ہوں رزا ربانی کا اظہار خیال ہم فلسطینی بچوں کا ہولو کاس دیکھ رہے ہیں غزہ میں انسانی حقوق کی بدترین خلاورزیاں جاری ہیں پیشاور فوج عام شہری اور بچوں کو نشانہ نہیں بناتی اقوام متحدہ انسانی حقوق کے معاملے پر اپنے مقاصد سے ہٹ رہی ہے فلسطین میں جاری بربریت فوری ختم ہونی چاہیے نگرام عزیراعظم کا اسلامباد میں تقریب سے خطاب بچوں کے عالمی دن پر زارہ الرٹ ایپ کا اجرا کر دیا صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی ادم گرفتاری کراچی پریس کلپ پر پی ایف یو جے کا احتجاج حکومت صحافیوں کو تحفظ دینے میں ناکام رہی صحافیوں کا خون ایسے نہیں بہنے دیں گے شرکا کا خطاب ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ وزیراعلا ہاؤس کے جانب مارچ ڈیفنس لاہور میں گاڑی کی ٹکر سے چھے افراد کی ہلاکت کا کیس ملزم افنان کے والد شفقت نے عبوری زمانت کرا لی عدالت کا شامل تفتیش ہونے کا حکم ملزم کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا دوست ابراہیم بھی زیر حراست اور دورہ اسٹریلیا کے لیے اٹھارہ رکنی ٹیم کا اعلان شان مسور ٹیس ٹیم کی قیادت کریں گے سائم ایوب اور خرم شہزاد پہلی بار شامل فہی مشرف میر حمزہ اور وسیم جنئر کی سکارڈ میں واپسی محمد حریرہ اور محمد نواز ٹراؤپ تنکیز سے نہیں گھبراتا ہاریس راؤف نے دستیابی ظاہر نہیں کی ان کے نا ہونے سے پاکستان کو نقصان ہوگا چیف سیلیکٹر وہاب ریاس کی پریس کانفرنس